بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیف بنائیں گے بلکہ ڈیفرن سٹائل میں توائیں شروع کرتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سا آئیل گرم کریں گے ہم اس میں تھوڑا سا پیاز ایک میڈیم سائز کا جس کو اچھی سا چاپ کیا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تک لیے فرائی کریں گے آپ دیکھیں فرائی ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم لیسن تھوڑا سا شامل کریں گے لیسن آپ کوڑکے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہیں اس میں ایک چھوڑا چمچ ابھی ہم زیرے کا شامل کریں گے ابھی سبکر ہم تھوڑا تک لیے بھونیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا برون ہو چکا ہے تو ابھی اس کے اندر ہم یہ ٹماتر شامل کریں گے ٹماتر فریز کر کے میں نے اس کو بڑی گریٹ کیا ہوا ہے آپ دوسرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑی گریوی اس کی بڑی اچھی بنتی ہے اس نے میں ایسے ہی یوز کرتا ہوں دوسرہ ٹماتر کے حراب ہونے کے چانچز بہت کام ہوتے ہیں اگر اس فریزر میں رکھا ہوا ہوتا ہوں اب اس کے بعد ہم اس میں ایک چھوڑا چمچ نمک ایک چھوڑا چمچ صورہ میچ اور ایک چھوڑا چمچ ہردی ہم شامل کریں گے یہ تین ہی مسالے بہت ہیں اس کے لیے اب اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ چھترہ پاک کے سارے مسالے اس میں شامل ہو جائیں اور لہسن پیاز وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہے سارا آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں آپ کا ہمارا مسالہ پاک کے تیار ہو چکا ہے تو یہ تھوڑا سا گوشت ہے میرے پاس جس کو میں نے بوائل کر لیا ہوا ہے پہلے سے ابھی ہم اس کو اس میں ڈال کے تھوڑا دلکھ لیے فرائے کریں گے اس کو فرائے کرنے کے لیے ساتھ سے آٹھ منٹ کا ٹائم کافی ہے اچھے طریقے سے فرائے ہو کے اس کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے گوشت میں شامل ہو جائے اس کو بھی ہم مزید فرائے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین قسم کا فرائے ہو کے تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں اب چاہیے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی گریوی بنانی ہے تو اس میں تھوڑا ساپ پانی شامل کریں گے ہم اور اس کو تھوڑا دل کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو مکس کریں اسے اور اس کو کور کر کے ہم ہلکی آنچ کے پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین قسم کا تیار ہو چکا ہے اگر آپ مزید پانی کم کرنا ہے تو آج تیز کر کے مزید پانی کم کر سکتے ہیں اگر ایسے ہی کھانا چاہیں یہ سارا آپ کے تیز کے بیٹی پینٹ کرتا ہے تو یہ آپ دیکھیں ہمارا بہترین قسم کا گوشت پک کے تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اور خود بھی کھائیں دوستوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں